موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبداللوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزید میں ہوں گے اید آپ لوگوں کی بہت اچھی گزری ہوگی اور ایسے اید کا اپنا مزہ تو تھا ہی لیکن جو ایک ریلیکس ملا اور کافی ساری لمبی ایک چھوٹیاں ہو گئیں تو بہت مجھے تو بہت اچھا فیل ہوا اور یقین کریں کہ آپ لوگوں کو مس بھی کیا ایک عادت ہے آپ لوگوں سے ڈیلی بیسس پر انٹریکشن کرنی کی تو جب وہ نہیں رہا تو آپ لوگوں کو مس بھی کیا تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کی اید اچھی گزری ہوگی اگر آج آپ لوگوں کی کال مل جاتی ہے تو ضرور اس حوالے سے بات بھی کریں گے کہ آپ لوگوں کی اید کیسی گزری لیزی گزری یا بڑی ایکٹیو گزری بہت زیادہ مہمانداری ہوئی یا بس صرف سکون سروس رہی تو ضرور اس بارے میں بھی بات کریں گے اور آجاتے ہیں آج کے مینیو کی طرف آج بنے جا رہا ہے چکن ٹیمپورا اور اس کے ساتھی ہم بنانے جا رہے ہیں اچاری لوگیا ٹنڈے تو یہ ہماری آج کی دونوں ریسپیز ہیں گرمیوں میں جہاں اور بہت سی سبزیاں ہمیں نظر آتی ہیں تو وہاں پر ٹنڈے ہو گئے کریلے ہو گئے یہ تمام وہ سبزیاں جو ہمیں گرمیوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کریلے بھی لائن اپ ہیں اسی ویک ہم بنانے جا رہے ہیں کریلے تو یہ وہ سبزیاں ہیں جو گرمیوں میں آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں لوگیا منڈے ہے تو آج ہمارے ساتھ ہے ڈیو ڈروپ اور ڈیو ڈروپ کے ہم اس میں یوز کریں گے بیکڈ بینز آپ اس میں لال لوگیا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو ڈیو ڈروپ ہے اس کے لال لوگیا بھی ہیں بیکڈ بینز بھی ہیں اس کے علاوہ مکہ ہی ہے مشروومز ہیں چوکلیٹس ہیں پاپکونز ہیں آئل تو ہے ہی مشروومز ہیں آلیوز ہیں اور بہت بہت کچھ ہے بہت ہی ریلائیبل سا برینڈ ہے اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ہے رائٹ سالٹ اور رائٹ سالٹ کا کہنا ہے کہ اپنے سالٹ لینے کی عادت کو رائٹ کر لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور ہمارے بچے آنے والے دنوں میں بلڈ پریشر سے کیلشیم کی کمی سے اور موٹاپے سے محفوظ رہ سکیں تو چلیں چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور آج کا جو مینیو ہے اس کو تیار کرتے ہیں چکن ٹیمپورا اور اچاری لوبیا ٹنڈے یہ جناب آج بننے جا رہا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اچاری لوبیا ٹنڈے کی طرف آجاتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے بیک بینز ہم ڈیو ڈراب کے بیک بینز کا استعمال کریں گے ڈیو ڈراب کا آلیف پومیس آئل ہے جو ہم یوز کریں گے ریگلر کوکنگ کے لیے ان کا ایکسٹرا ورجن آلیف آئل بھی ہے جس کو آپ رو کھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کولڈ کوکنگ میں یوز کر سکتے ہیں سینوچز ہیں چٹنیاں ہیں اور ڈریسنگ بنا رہے ہیں سیلڈ پہ سپیشلی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا میں ٹنڈے چاہیے ہوں گے اور کیونکہ اچاری لوبیا ٹنڈے ہیں تو اچاری مسالہ ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں جس میں رائی دانہ سونف کلونجی میتھی زیرہ اس کے علاوہ کٹی لال مرچ ہے حلدی اجوائن کڑی پتہ ہم شامل کریں گے لہسن کے جوے کٹیوی ادرک کٹیوی پیاز ٹماتر ہری مرچیں رائٹ سالٹ اور ساتھی جائے گا ڈیو ڈراب کا آلیف پومیس آئل اچھا ہمارے پاس کوئی ٹنشن نہیں ہے لوبیا کی ہم ٹن کھولیں گے لوبیا کو یوز کر لیں گے اس کے علاوہ ٹنڈوں کو بھی ہم نے چھیل کر کٹ کر لینا ہے اور آئل گرم کریں گے اس میں ہم نے جو اچاری مسالہ ہے وہ ایٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی پیاز کو فرائے کریں گے پھر ہم اس میں ٹماتر اور ساتھ ہی ہم نے کٹے وے جو ٹنڈے ہیں وہ ایٹ کر دینے ہیں لوبیا جائے گا لاسٹ میں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہاں سے لے لیتے ہیں ایک ادد کڑھائی اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پیاز کو میں چاپ کر لیتی ہوں تاکہ جب ہمارا بھگار ہو جائے تو ہم فوراں سے اس پہ پیاز ایٹ کر دیں اور اس کے بعد میں جو ٹنڈے ہیں ان کو بھی سلائس کر لوں گے اور ٹنڈے کافی سارے طرح سے بنائے جاتے ہیں گوشت کے ساتھ بھی بہت اچھے بنتے ہیں ٹنڈوں کی بھجیا بھی بڑی اچھی سی بنتی ہے اور کوشش کریں سبزیوں کو ضرور تیار کریں بنائیں جیسے آپ کے گھر والوں کو اچھی لگتی ہے لیکن اس کو ضرور تیار کریں اور لوبیا تو سفید والا لال لوبیا رمضان سے ہٹ کے بھی ضرور اس کو گروسری میں ایٹ کریں پھر ساری پروٹین آپ کو ملتی ہے تو سپیشلی گروئنگ ایج کے بچے ہیں یا اگر آپ ویٹ لوس بھی کرنا چاہتے ہیں تو دن پھر میں ایک سیلڈ ضرور لے لیں دوپہر میں جب آپ میل سکپ کر رہے ہیں اس میں لوبیا ہو سکتا ہے اس میں سفید چنے ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس میں کچھ ویجیٹیبلز ایٹ کر دیجے تو آپ کا ایک زبدستہ میل ہو جائے گا اور جو کہ فیلنگ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کابز بھی اتنے نہیں ہوں گے چلیں یہاں پر ہم نے سٹوف کو کر لیا آن اور سب سے پہلے ایٹ کر دیتے ہیں اس میں ڈیو ڈروپ کا آلیف پومیس آئل ون فورت کپ خالص زیتون کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور وہ تمام لوگ جو ماشاءالللہ صحتماند ان کے لئے بھی اور جو جن کو بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ آلیف آئل کا استعمال کرے چلیں اب میں اس میں شامل کر دیتی رائی دانا میتھی دانا کلونجی زیرا سانف اجوائن یہ تمام چیزیں اس میں چلی جائیں گی تو چلیں آئل گرم ہوتا رہے گا میں چیزیں کرنا اس میں شروع کر دیتی ہم نے اس میں اجوائن زیرا ساتھی شامل کر دیتے ہیں کلونجی سانف رائی دانا اور ساتھی ایٹ کر دیں گے اس میں میتھی دانا لہسن کے جوے سلائس کر لیجئے ان کو اور ساتھی ایٹ کر دیتے ہیں کڑی پتہ زوردسی خوشپو وانی شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے چوپ پیاز تھوڑی سی سوفٹ ہوگی تو پھر ہم اس میں ٹاماتر اور ساتھی ٹنڈے ایٹ کر دیں گے تاکہ ہم ٹنڈوں کو گلانا بھی شروع کر دیں چوو لوبیا ہے وہ تو ہمارے پاس پکا ہوا ہے ہم ٹنڈ کھولیں گے یوز کر لیں گے ورنہ یقین ان اس کو آپ کو بھگو نہ ہے بھگونے کے بعد آپ نے اس کو بوائل کر نا ہے اور اس کے بعد آپ ایٹ کریں گے ٹنڈوں کے گل جانے کے بعد چلیں کھوشپووانی شروع ہو گئی ہے میں ایٹ کر دیتی ہوں پیاز ایک ادد سپون لے لیتے پورا سا اس کو ساوتے ہونے دیتے پھر میں اس میں تماتر کر دوں گی ابھی اگر بریک کا ٹائم ہے بریک لے لیتے تاکہ جو ٹنڈے ہیں ان کو ہم ملکل ریڈی کر لیں ان کو چھیل لیں چھیل لینے کے بعد جس طرح ہم آلو کو کٹ کرتے اس طرح سے چار پیس کر لیں گے بریک ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں ٹنڈے اور لو بیا کو کٹی نیو کریں گے اچاری ٹنڈوں کے لیے اچاری مسالہ بھگار میں جس میں لہسن تھی ساتھ ہم نے ایڈ کیا تھا اس میں اجوائن کو سونف شامل کی کلونجی میتھی دانا کڑی پتہ اور میں نے اس کی آنچ کو بند کر دیا تھا تاکہ بہت جو ہمارے ریمیننگ مسالے ہیں یعنی نمک ہے حلدی ہے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں کو ٹی وی لال مرچے تو وہ ہم اس میں شامل کر کے اس کو ڈھک کر پک نے کے لیے رکھ دیں گے اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کر دیں گے لو بیا جب ٹنڈے بہت اچھی سے گل جائیں گے تو میں اس میں مسالے ایڈ کر دیتی ہوں یہ ٹماٹر ابھی پک رہے ہیں تو ایڈ کر دیتے ہیں اس میں حلدی پاودر ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ حض بے ضرورت اور ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے رائٹ سالٹ سالٹ ایڈ کر دیتے ہیں لو سوڈیم سالٹ ہے یہ رائٹ سالٹ اور اس کے استعمال سے آپ موٹاپے سے بھی بچ سکتے ہیں کیونکہ نمک کا جب بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں یا زیادہ سوڈیم کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہماری باڈی پانی کو سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے تو اگر آپ لو سوڈیم سالٹ کا استعمال کریں گے اور کم سالٹ کا استعمال کریں گے تو پھر آپ موٹاپے سے بھی بچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اچھی عادتیں اپنا ہیں تاکہ ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں وہ ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں زیادہ سالٹ لینا اچھا نہیں ہے تو اسی لیے ہمیں نمک حض بے ضرورت لینا چاہیے نہ کہ حض بے عادت ٹیبل سالٹ اپنے ٹیبل پر سے ہٹا لیجے ایکسٹرا سالٹ یوز کرنا بند کر دیجے ہمیں لگتا ہے اگر کھانا ٹیسٹی نہیں لگ رہا تھوڑا سالٹ ایڈ کر دو تو چلیں یہاں پر ہم تماتروں کو تھوڑا سا بھون رہے ہیں اس میں 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 مسالے ایڈ کر دی ہیں اور اب میں آپ کو چکن ٹیمپورا بنانے جا رہے ہیں اس کے اجزاء نوٹ کروا دیتے ہیں چکن ہم اس میں یوز کر رہے ہیں بون لیس سٹریپس میں بھی کٹ سکتے ہیں کیوبز میں چاہتے ہیں تو کیوبز میں کٹ سکتے لیکن ٹیمپورا کی جو اپنی شکل ہے تو ہم اس کو اس ٹیمپورا ہی کٹ لیں گے پرون ٹیمپورا تو بنتا ہی ہے تو آج ہم چکن ٹیمپورا بنا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جائے گا ہری مرچوں کا پیسٹ نمک لال مرچوں کا پاودر ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور ٹیمپورا کا جو ایک مکسچر ہم بنائیں گے اس میں انڈا جائے گا ہم اس میں ایٹ کریں گے تھنڈا پانی میدہ کون فلور اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم ایٹ کریں گے بیکنگ پاودر تمام چیزیں ایٹ کر کے ٹیمپورا کا مکسچر بنا لیں گے اور پھر چکن کو تھوڑا سا مسالوں میں میری نیشن دے کے ہم نے اس کو ڈیپ فرائی کر لینا ہے چلیں یہاں مسالہ ہمارا اچھا سا بھون رہا ہے تمام بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اور خوشبو بھی آ رہی ہے وہ اچاری مسالوں کی اور گرمیوں میں جہاں اور بہت سی چیزیں تیار کی جاتے ہیں وہاں گرمیوں میں دھیر سارے اچار بھی بنائے جاتے ہیں جو لوگ نہیں بناتے ہیں وہ خرید کی کھانا پسند کرتے ہیں لیکن اچار کا کافی استعمال ہو جاتا ہے گرمیوں میں کیری کا اچار بھی بنتا ہے گھروں میں کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں کچھ اچار بھی لائن اپ کریں ایک تو وہ جو بہت سارے دنوں میں تیار ہوتے ہیں جن کو بخائدہ دھوپ میں رکھا جاتا لیکن اس کے علاوہ کچھ انسٹنٹ اچار بھی ہوتے ہیں جو آپ چولے پہ بنا سکتے تیار کر سکتے تو ضرور انشاءاللہ ان کو تیار کریں گے لیسن کا اچار اور کیری کا اچار تو ہر چیز کا اچار ہو چکا گوشت کا اچار پیاس کا اچار سگزیوں تندے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ تندے اس میں گلنا شروع ہو جائیں تھوڑا سا شامل کر دیتے ہیں اس میں پانی اور اس کو ڈھگ کے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تندوں کو بہت زیادہ میش نہیں کریں گے بس ان کو ہمیں گلانا ہے اور لاسٹ میں کر دیں گے دیو ڈروپ کے بینز چلے اب میں اس کو کر دیتی ہوں کور چلے آجاتے ہیں اپنے اس چکن ٹیمپورا کی طرف اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے چکن کو ہم نے لمبائی میں کٹ لینا ہے پھر اس کے بعد اس میں سرکا پسی لال مرچ نمک اور ہری مرچ کا پیسٹ اس کے ساتھ ہم اس کو میرینیٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہم یہی کر لیتے ہیں اس کی میرینیشن کا مکسچر تیار کر لیتے ہیں اور پھر چکن کو کٹ کر کی میرینیشن دے دیتے ہیں مینیمم دس منٹ رکھ لیجے اور اگر تیس منٹ رکھ لیتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے چکن جو مسالے بڑے اچھ رکھ جاتی ہے ویسے تو بریسٹ کا پیس اور پتلی پتلی سٹریپ چلدی ہی گل جاتی ہیں چلیں ہری مرچوں کا پیسٹ ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے تھوڑی سی لال مرچ اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر ہری مرچوں کا پیسٹ کافی ہوگا لال مرچ مرچ اور لینے کی عادت کو رائٹ کر لینے کی ضرور ہے لو سوڈی سالت ہے ضرور استعمال کریں تو چلیں یہ ہمارا جو مکسچر ہے میری نیشن کا یہ ریڈی ہو گیا اور چکن کو ہم اس میں سٹریپس میں کٹ کر دیتے اس کے بعد ہم جو ٹیمپورا ہے ٹیمپورے کا مکسچر تیار کر لیں گ اگر چکن کو کبھی بھی کٹنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو پھر کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا اس کو فریزر میں رکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کی کٹنگ کریں تو آپ کو کافی ایزی اور آسان لگی گی چلیں لمبائی میں اس کی بھٹی ہے میں اس کو نکال دیتی ہوں میرے پاس کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ ٹائم تو نہیں دیں گے لیکن آپ اپنے گھر میں آرام سے ٹائم دیجئے گا بچے بہت پسند کرتے ہیں شام کو چائے کے ساتھ آپ اس کو تیار کر سکتے سمجھ بھی چلاتے جاتے جاتے جو ہمارے اچاری ٹنڈے تیار ہو رہے ہیں پانی اٹ کر دیا تھا تاکہ اچھے سے گلنہ شروع ہو جائیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ٹنڈوں کی گلنے میں جلدی ہی گل جاتے اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ٹنڈے شوک سے کھائے جائیں نورملی یہی ہوتا ہے کہ ٹنڈے بہت زیادہ سبزیوں میں پسند نہیں کیے جاتے لیکن آپ ٹرائی کیجئے گا اچاری ٹنڈے آپ لوگ کو اچھے لگیں گے اور سبزیوں میں اگر ہلکی کھٹاس آجائے تو سبزی اچھی لگتی ہے تو ہم نے اس میں کوئی ایملی یا لیمن تو نہیں یوز کر لیکن اچاری مسالوں میں بھی ایک خاص کھٹاس ہوتی اگر آپ کچھ بھی نہ ایٹ کریں لیکن صرف یہ اچاری مسالے شامل کر دیجئے تو بھی سبزیوں میں زبردست کھٹاس آجاتی ہے اور اگر آپ کو اچاری فریور اچھا لگتا ہے تو یہ تمام مسالہ ایک وینتی میں مکس کر کے ہلک اچھا پیس لیں اتنا کہ دردرہ سا ہو جائے آپ کا مسالہ اور بوٹل میں بند کر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کا دل چاہتا ہے کسی بھی ڈش میں ایک ٹیب لیس بہت زیادہ ڈرائی نہیں اس کو رکھیں گے بلکہ ہم اس کو اچھا سا تیار کریں گے تھوڑی سی گریوی کے ساتھ چلنے چکن کو تمام چیزوں کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں اچھا سا مکس دس پندرہ منٹ دیس منٹ آپ اس کو رکھ لیجے اور اب میں اس کر لیتے ہمارا ٹیمپورا کا جو مکسچر ہے اس کو ریڈی کر لیتے ہم نے کچھ پی نہیں کر نا سر اس کو فرائی کر نا اور بہت زیادہ تیز آنچ پر بھی فرائی نہیں کریں گے جتنی جتنی دیر میں یہ باہر سے گولڈن ہوگا یہ اندر سے بھی گل چکی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو اس کو اگر آپ ٹائم نوٹ کرنا چاہتے ہیں سات سے آٹھ منٹ بہت ہیں میڈیم لو پر ہم اس کو پکائیں گے باہر سے گولڈن ہوگی اندر سے بھی پک چکی ہوگی چلے ٹنڈو کو چیک کر لیتے ہیں اور میں یہاں جو ہمارے بینز ہیں اس کا میں ٹن کھول لیتی ہوں اور اس کو پیالے میں نکال لیتے کیونکہ اس کا پانی ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے تو یہاں سے لے لیتے ہیں ایک پیالہ اور یہ آگئے ہمارے پاس بینز بینز ہیں ان کے کڈنی بینز کا بھی ہم نے کافی زیادہ ریسیپیز میں ان کا استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سفید چنے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جناب کونز بھی ہیں سویٹ کونز ہیں ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ریسیپیز میں چلے ہم نے نکال کر الگ کر لیے اور میرے خیال سے ایک ٹن کافی ہوگا کہ ہم اس میں یہ بیٹ بینز ایڈ کریں اچھا ان کے ساتھ ہم نے ایک دفعہ پیزا بھی تیار کیا تھا وہ بھی بڑا زبدست سا بنا تھا چلے اب میں کیا کرتی اس پہ بینز بھی شامل کر دیتی اور اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے پکنے کے لیے رگ دیں گے دم پہ پہ پانی بھی اور ایڈ کر دیتی ہوں مسالہ تو ہم بہت اچھے سے بھون چکے ہیں پہ سا پانی اور ساتھ بینز شامل کر دیتے تاکہ جو بینز ہیں اس کا فلیور بھی اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ دیو ڈروپ کے بیک بینز ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں آپ اس میں ریڈ والے بینز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ بیک بینز بھی اس سبزی جس موسم میں آتی ہے اس کو اس موسم میں کھانا ہمارے لئے افادیت بھی ہے ٹنڈے جو ہیں وہ کافی ٹنڈے ہوتے اور ڈھے سارا پانی ان میں پایا جاتا ہے ہماری باڈی کو کول رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈائجیسٹیف سسٹم اس سے اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ فائبر اس میں ڈھیر سارا ہے باقی تمام سبزیوں کی طرح کیونکہ سبزیاں جتنی بھی ہوتی ہیں کافی سارا فائبر لیے ہو ہوتی ہیں تو ضرور بنائیں ٹنڈے ہر طرح کی سبزی کو ضرور تیار کیا کریں اس کی آنچ کو میں اور سلو کر دیتی تاکہ آرام سے یہ پکتے رہیں اور آج آتے ہیں اپنے اس چکن ٹیمپورا کی طرف اس کے لیے کیا کرتے سب سے پہلے آئل رکھ دیتے ہیں گرم ہونے کے لیے تو میں ایک چھوٹے سائز کی لے لیتے ہیں کڑھائی اور اس میں رکھ دیتے ہیں آئل گرم ہونے کے لیے اور ٹیمپورا جو ہے وہ بیسیکلی جیپنیز ڈش ہے جس کو سی فوٹ کے ساتھ بنایا جاتا ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ بھی ٹیمپورا تیار کیا جاتا ہے بنایا جاتا یعنی کہ میٹ ہو یا ویجیٹیبل ہو ٹیمپورا کا بیٹر ہو اس میں آپ ٹپ کر کے فرائے کر رہے ہیں تو پھر اس اس کال ٹیمپورا تو پھر اس میں جو بیٹر ہے اس میں میدہ موسٹلی ضرور ہوتا ہے اس کے علاوہ سب کی اپنی اپنی ڈیفرنٹ ریسیپی ہوتی ہے ہم اس میں انڈا بھی ایٹ کر رہے ہیں ہم اس میں کون فلور بھی شامل تو تمام لوگ جو ویجیٹیرین ہیں لیکن وہ ٹیمپورا کھانا چاہتے ہیں تو کسی بھی ویجیٹیبلز کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس طریقے سے بیٹر تیار کریں اور پھر جو بھی سبزی آپ کو چاہیئے پھول گو بھی کے ساتھ بھی اچھا لگے گا یا مازوکینی کی سٹکس کی طرح آپ اس کو کٹ لیجے اس کے ساتھ تیار کر لیجے چلیں اب ہم اس میں لے لیتے ہیں جناب میدہ اور ساتھ ہی جائے گا کون فلور تو میں مکس کر لیتی ہوں دونوں چیزوں کو کون فلور سے بھی یہ ہے کہ اچھے سا کرسپی سا تیار ہوگا ہم اس میں لے لیتے ہیں half cup میدہ اچھا اتنی کنسسٹینسی ہونی چاہیے کہ کوٹ اچھے سے کر جائے لیکن بہت زیادہ موٹی کوٹنگ بھی ہمیں نہیں چاہیے چلیں تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایٹ کر دیا کون فلور اور ساتھ ہی ہم اس ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں انڈے کی سفیدی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھنڈا پانی چلیں یہ آگئی ہمارے پاس ایگ وائٹ یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ویسک کی مدد سے اس کو چلاتے جائیں گے اور تھنڈا پانی ایٹ کرتے جائیں گے کی جو اس کی کنسیس تینسی ہے وہ ہماری مرزی کے مطابق ہو جائے تھوڑا سا اس میں میں نمک بھی ایٹ کر دیتی ہوں پاس چلا گیا اس میں رائٹ سالٹ اور پانی تو ایک سپون لے لیتے تاکہ ہمیں تھوڑی سی آسانی ہوں چکن ٹیمپورا بننے جا رہا ہے اسے ٹیمپورا کی مکسچر بھی تیار ملتے ہیں لیکن آپ اس کو بہت ایزی لی گھر میں بھی بنا سکتے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آئل ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے ڈیو ڈراب کا آلیو پومیس آئل میں اس میں ایٹ کر دیا ہے جو آپ ریگولر کوکنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ڈیپ فرائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بھی ہے جو کہ آپ سیلیڈ کے لیے ڈریسنگ کے لیے راو کوکنگ کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے تو چلیں اچھا سہی جتنے بھی لمس نظر آرہے ہیں یہ ختم ہو جائیں پھورا سا اس میں اور ایٹ کرتے ہیں پانی اور پھر کچھ بھی نہیں کرنا ہے چکن کی چلیں اب اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تھوڑا سا پتلا بھی ہے کہ بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو کوٹنگ اور اتنی ہو کہ کوٹ کر جائے چکن کی سٹریپس پہ پہ بجیٹیبلز کے ساتھ بنائیں پرونز کے ساتھ تو بنتا ہی ہے فش کے ساتھ بنا سکتے ہیں وہ تمام گھرانے جہاں فش نہیں پسند کی جاتی ہے یہ صرف فرائے فش ہی پسند کرتے ہیں تو پھر آپ فش ٹیمپورا بھی بنا سکتے ہیں چلیں اب میں اس کی آنچ کو کر رہی ہوں بن اتنی ہی گریوی کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے اس کی آنچ کو بن ڈپ کرتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے ہم اس کو نکال لیں بیکنگ پاوڈر ایڈ کیا ہے تو پھر اچھی سی پھول بھی جائیں گی اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ بیکنگ پاوڈر اس میں ایڈ مت کیجئے گا لیکن دکھنے میں اچھا لگتا ہے تو تھوڑا سا بیکنگ پاوڈر ہم نے اس میں شامل کر دیا بریک کا ٹائم ہے اور میں اسی طریقے سے جتنی ہماری وک میں جگہ ہے ہم کچھ سٹریپس کو فرائی کر لیتے ہیں جب یہ ہو جائیں گے تو باقی بعد میں کریں گے کچھ ہم نے فرائی کر لی ہیں اور کچھ ہم فرائی کر رہے ہیں جب بھی کوئی چیز ڈیپ فرائی کر رہے ہیں بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اگر بیٹر والی ہے بہت زیادہ فورا آپ اس کو چمچہ مت چلائیں اس کے علاوہ جتنی آپ کی وک میں جگہ ہے اتنی ہی چیز کو ایٹ کریں ورنہ کیا ہوگا بیٹر نکل جائے گا بہت زیادہ چمچ چلانے سے بھی بیٹر نکل جاتا ہے اس کو تھوڑا سا کوک ہونے دیں سیٹ ہونے دیں اس کے بعد آپ اس کو چمچہ چلا لیں اور اگر چکین یا پرون اگر آپ کسی ویجیٹیبل کے ساتھ بھی ٹیمپورا بنا رہے تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جلدی سے جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتا ہے چلنے کچھ اور رہ گئے ہیں یہ بھی ایٹ کر دیتے باقی ہم ایٹ کریں گے اس کے تیار ہو جانے کے بعد یہ جو ہمارے ٹنڈے ہیں اچاری ٹنڈے یہ تیار ہو چکے ہیں تو ان کو نکال لیتے کوئی بھی خوبصورت سا پلیٹر لے لیجے اور سمپل جو ہمارے گھروں میں چپاپی پھلکے تیار کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا تھوڑا سا میں اس کو ٹرن بہت پسند کرتے ہیں ویریشن تو ڈھیر ساری ہو سکتے ہیں چلے میں نکال لیتی ہوں اس میں اچاری ٹنڈے اور ہم نے اس میں ڈیو ڈراب کا ایٹ کیا ہے لو بی آبی کلر بڑا خوبصورت سا آگیا اس کا چھوڑی سی اس کے اوپر لال مرچیں ایٹ کر اس کو کارنش کر دیتے ہیں ٹرائ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ نے جب خر میں تیار کیے تو کیسے رہے جناب بہت زیادہ ہم نے اس کو میش نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو کر سکتے لیکن یہ اچھے لگیں گے کیونکہ لو بیا بھی ثابت ہی ہیں تو کی طرف سائٹس تھوڑی سی کلین کر دیتے ہیں ٹیمپورا جو آپ بنائیں بلکل گرم گرم آپ نے اس کو سرف کر نا ہے چکن یا جس بھی چیز سے بنا رہے ہیں اس کو میری نیشن دے کے آپ رکھ دیں لیکن فرائے اس کو گرم گرم ہی کریں جب آپ اس سرف کرنے جا رہے ہیں بہت زیادہ ٹائم بیسے بھی نہیں لگتا تو اچھا بھی جتنی بھی چیزوں کو ہم ڈیپ فرائے کرتے ہیں وہ گرم گرم ہی اچھی لگتے ہیں جب آپ کو لگے کہ آئل کا ٹیمپریچر بہت کم ہو گیا ہے آپ اس کو ٹیس کر دیں اور بہت زیادہ ہو گیا تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے اپنے حساب سے چیک کر لیں رسابی میں نے تیز کیا ہے اور اس کو لے کر چلتے ہیں ٹیبل کی طرف تھوڑی سی میس کی اوپر ایٹ کر دیتی ہوں لال مرچ جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ اس کو گارنش کر دیں دھکنا نہیں ہے آپ کو ٹیمپورا بنا لینے کے بعد اس کو کھلا ہی رکھئے گا ڈھکنے سے بھی ٹیمپورا جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ڈھکنا نہیں ہے اور کھلا ہی رکھئے گا فریش فریش فرائے کریں چلے اب میں اس کو نکال لیتے ہوں ہماری رہ گئی ہیں اس کو بھی ہم فرائے کر لیتے ہیں اب جو ہمارا بریک ہو گا وہ ریکی بریک ہو گا تو لاسٹ کا بریک ہے اس کو بلکل بھی مس مت کیا کریں کچھ بھی اگر آپ سے نوٹ ڈاؤن کرنے سے رہ گیا ہے تو آپ اس بریک میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ریسپی کارٹ چلتے ہیں آرام سے بیٹھ کے نوٹ ڈاؤن کر لیجے اور تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے یا ایک عدد کلک لے لیا کریں اور اس کو آرام سے بیٹھ کے اپنی ڈائیری کو مینٹین کر لے تو چلیں جو رہے گئے ہیں اس کو بھی میں فرائے کر لیتی ہوں والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد ری کے بریک تھی تو امید کرتے ہیں آپ نے کارٹ سوہت اچھی سے نوٹ ڈاؤن کر لی ہوں گے پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہے تو دعوت کا پیج اگر آپ نے اب تک جوائن نہیں کیا ہے ضرور اس کو جوائن کر لیجئے ریسپی کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیلی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے دعوت کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈن کے ساتھی بنے گی مسالے دار سی سپیگٹیز تو بہت ہی زوردس سا اور مزیدار سا مینیو ہے ضرور آپ نے ریسپیز کو ٹرائ کرنا ہے بنانا ہے گرمیوں کے حساب سے کونسی ریسپیز ہیں جو آپ سیکھ نا چاہتے ہیں دیکھ نا چاہتے ہیں ضرور ہمیں وہ بھی بتائیے گا اپنی کوئریز بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فرمائج بھی نو ڈاؤن کروا سکتے بہت ہی خوبصورت سا یہ میکزین ہمارا شایعہ ہو چکا ہے آ چکا ہے تو آپ نے ضرور لے لینا ہے جناب اپنا شمارہ وہ تمام لوگ جو تمام منت کے میکزین لیتے ہیں ایک ان کے پاس سٹاک ہے ریکارڈ رکھتے ہیں تمام چیزوں کا آج چکا ہے سرور تو ہمیشہ سے بھی زیادہ خوبصورت سا ہے تو ایت کے حوالے سے بہت اچھے لگ رہے ہیں تمام ہی لوگ اور سرور کے لاوہ اندر زوردست سی ریسیپیز ہیں تمام ہی ہمارے بدلتے ہیں دیکھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے تو ضرور خرید دیں اور اپنے پاس رکھیں بہت ہی زبدیس سا میکزین ہے اس کے ساتھ ہی اب وقت ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا تو انشاءاللہ تعالی زندگی اور صحت نے ساتھ دیا تو کل آپ لوگوں سے ملتے ہیں بہت ہی مزیدار سے ٹیمٹنگ سے مینیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی